نیشنل نیوز ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص نیچے جھکتا اور کوئی چیز اٹھاتا اور سمندر میں پھینکتا جاتا ہے وہ ذرا قریب ہوا تو دیکھا کہ ہزاروں مچھلیاں کنارے پر پڑی تڑپ رہی ہیں شاید تازہ موج نے انہیں سمندر سے نکال کر لا پٹکا تھا اور وہ شخص ان مچھلیوں کو سمندر میں واپس پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان میں ہر رنگ اور نسل کی مچھلیاں تھی اس شخص کو وہ اس کی بے وکوفی پر ہنسی آ رہی تھی اس نے ہنستے ہوئے اس سے کہا بھلا ان ہزاروں مچھلیوں میں سے کتنی بچا پاؤ گے وہ شخص جھکا اور ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھایا اور سمندر میں اچھال دیا پھر سکون سے دوسرے شخص سے بولا اس مچھلی کو فرق پڑا ہے ناظرین اس قصے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی کاوش سے بھلے مجموعی حالات میں تبدیلی نہ آئے لیکن کسی ایک کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتی ہے اور کسی ایک کی جان تو ضرور بچائی جا سکتی ہے اسی طرح ہمارے خداون یسوع مسیح بھی ہماری جانوں کو بچاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی روح بچ جائے اور قلامی مقدس میں بھی ہمارے خداون یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے یسوع مسیح زندگی ہے اور وہ ہر ایک کو زندگی دینا چاہتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ یسوع کی خوشخبری کو ہر ایک جان تک پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی بچ جائے تعداد کو نہ دیکھیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گوڈ بلیس یو آؤ